السلام علیکم میں ہوں فاظر سرچال اور موننگ چین میں ویسے تو بدر جمعیرات کو ہوتا ہے میرا اور آپ لوگوں کے ساتھ مچا آج بہت سپیشل سے ساتھ ہے کیونکہ کل سلامتی جو کونسل ہے ہماری پاکستان کی ناشرال سیکیورجی کونسل اس کی چارت سے جو علامیہ جاری کیا گیا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہم موجود ہیں ایک کروشل ٹائم ہے ملکہ قوم کے لیے اور دیکھنا یہ ہے کہ سنڈے میں ہونے والی ووٹنگ جیسے کہ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کی ڈائریکشن کو شو کرے گی پاکستان کس طرف جانا چاہتا ہے ایک علام اور محکومانہ ذہنیت کے لوگ اس پر مسلط کر کے انٹرنیشنل ایجنڈر کو پورا کیا جانا پسند کرتے ہیں میمبرز قومی اسمبلی یا پھر انہیں سمجھ آ جاتی کہ انٹرنیشنل ساسش کا حصہ نہیں بننا ہے ریٹالی ایج کریں گے یاد کریں جب کہا تھا وزیراعظم امران خان نے جب سوکال سرجیکل سٹرائک ہو رہی تھی ہم پہ اور انڈیا جو ہے وہ پیلوڈ پھینک کر بھاگ گیا تھا اور اس کے بعد یہ سارے سیم چل رہے تھے تو اس وقت بھی وزیراعظم نے کہا تھا کہ ہم ریٹالی ایج کریں گے اور عاصف غرفور صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں پتا ہے کم کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ ہم نے کیا اور جیسا کیا اور شاید دوسرا کوئی کر نہیں پایا ابھی یہ کہا جا رہا ہے سلامتی کانسل کے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اس دھمکی کو جو یہ انٹرنیشنلی ایجنڈا ہے عدم اعتماد کا اور وزیراعظم کو گھر بھیجوانے کا اس کے بارے میں نہیں کیونکہ دھمکی امران خان کو نہیں ملی دھمکی بسکلی پاکستان کو ملی ہے تو پاکستان کو دی جانے والی اس دھمکی کو یا وارننگ جو کچھ اس کے اندر دی گئی ہیں بڑی سخت غیر صفارتی زبان استعمال کر کے اس کا بھرپور جوابی ردعمل دیا جائے گا اب بھرپور جوابی ردعمل یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جا کے دوسروں کے پر فائر کھول دینے اور برسٹ مار دینے سارے کے ساریاں کسی اور ملک پر جا کے مزائل فائر کر دینے کیونکہ اس دنیا میں ہم جنگوں کے ساتھ کوئی بھی سلوشن نہیں کر سکتا ہے جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے اور جنگ کے بعد بھی ٹیبل ٹاک ہوتی ہے اور بیسے بھی ہم کہاں دھمکی دینے والا ملک کہاں ہمارے بورنڈرز نہیں ملتے تو اس طرح سے جنگ نہیں ہو سکتی لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کا اور اس کو کاؤنٹر کیا جائے گا یہ تو کل علامیاں بتا دیا گیا تو وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ جو خط جیسے کہاں جا رہا ہے مراسلہ جو تھا ہے بسیکلی میٹنگز تھی میٹنگ کے جو منٹس تھے اس کے بارے میں کہاں جا رہا ہے کہ نہیں یہ تو عمران خان نے بہانہ بنایا بھاگنا چاہ رہا ہے عدم اتماس سے یہ سارے یہ ڈراما کیا چاہ رہا ہے یہ اگزسٹ کرتا ہے یہ کل ثابت ہو گیا یہ نہ صرف اگزسٹ کرتا ہے یہ واقعی خطرناک ہے یہ بھی ثابت ہو گیا یہ انٹرنایشل ایجنڈا ہے وزیراass� کو ہٹائنے کا یہ بھی ثابت ہو گیا پاکستان پر پابنیاں جو جسنگشنز لگانے کی بات کی گئی ہے اس کے اندر وہ بھی ثابت ہو گیا پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ کریں گے عدم اتماد نہاکام ہونے کی صورت میں یہ بھی ثابت ہو گیا سب کچھ سچ ہے یہ سب سچ ثابت ہو گیا لیکن وہ اپوزیشنل لیڈرز کے جو کہتے تھے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے دکھائے جائے جب انہیں بلائے گیا ان کیمرا سیشن میں کہا کے دیکھ لو تو وہ دیکھنے بھی نہیں گئے تھے وزیراعظم نے کہا کہ یہ ڈائریکشن ووٹنگ جو ہے وہ شو کرے گی کہ پاکستان کس رفت جانا چاہتا ہے اور اس کا جو بھی ریزلٹ ہوگا مجھے ایکسپٹیبل ہمیں استیفہ نہیں دوں گا پاکستان آج اس سیچویشن میں ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ریڈیو والوں کے ساتھ لے لیتا ہے وائکم بیک آگئے ہیں ہم واپس نو بچ کے چھبیس منٹھے جاتے ہیں اس ٹیوٹو کی گھڑی کو مطابق فیس بوک والوں کو بھی ہم نے ساتھ شامل کر لیا ہے اور بات ہم کر رہے ہیں کہ آج جس اسٹیج پہ ہم موجود ہیں وہاں پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے اور مجورٹی ہم نے کل بھی دیکھا ہمارے کالرز کی وہ وزیراعظم کے ساتھ ہے میں نہیں کہہ رہی مجورٹی ریکارڈ پہ موجود ہے کل بہت سا حصہ جو کالرز کا ہے وہ میں اسی لیے فیس بک پہ لائیو لیتی ہوں تاکہ وہ ایک طرح سے سند رہے کہ جی پبلک کیا کہہ رہی ہے تو مجورٹی تو پبلک کی حکومت کے ساتھ ہے انتظامیہ کے ساتھ ہے فوج کے ساتھ ہے بٹ مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں پبلک نے ووٹ نہیں ڈالنا ہے پارلیمنٹ میں آپ کے منتخب ایمینے نے ووٹ ڈالنا ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اب انہیں کیا سمجھ میں آیا حالانکہ کل ہر چیز بہت کلیر ہو گئی ہے کل بہت کلیر کیونکہ جب عسکری قیادت بیٹھی ہے اور اس نے بتایا کہ ہاں یہ سب کچھ ایسے ہی ہے جیسے بتایا جا رہا ہے وزیراعظم کی جانب سے تو اس کے بعد تو کوئی دوسری ڈائے نہیں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ملک کے خلاف ایک کام ہو رہا ہے ملک کے خلاف ایک چیز ہو رہی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی امرجنسی نافذ کی جاتی ہے تو اس میں ہمیں کوئی ہر جن نظر نہیں آتا اور آنا بھی نہیں چاہیے ہمیں رزیسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ امرجنسی کی نافذ کی جاتی ہے بھئی امرجنسی نافذ کریں گے تو آپ اس چیز کو روکیں گے نا کہ ان کو انویسٹیگیٹ کریں گے امرجنسی لگا گے کر سکتا ہے ادرمائے اس تو نہیں ہو سکتا ہے تو اگر ملک میں امرجنسی نافذ کی جاتی ہے اس قسم کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وقتی طور پر اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ہمیں ہمارے فائدے کیلئے ہوگی آپ کیا کہتے ہیں اس باتے میں کہ میں امرجنسی کے حوالے سے نہیں پوچھ رہی ہوں میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو لوگ بکر گئے ہیں چلے ان کا ضمیر جن کا کہہ لے جا گئے ہم نہیں کہتے کہ وہ لوٹے ہیں ہم نہیں کہتے کہ وہ بکاؤ مال ہے ہم نہیں کہتے ان کی منڈیا لگی پڑی تھی ہم یہ کہتے ہیں چلے ان کے ضمیر جاگے ہوں گے جاگ گئے ہوں گے بھائی جن ضمیر بھی کئی صورت پڑے ہوئے تو جو پہلے تو اب جب یہ اعلامی آنکھ نیشنل سیکیورٹی کانسل کی جانب سے آگیا تو بھی اگر ضمیر جاگے ہوئے ہیں تو کیا انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہوگی اگر آپ نے کل یہ سنا ہے پڑھا ہے دیکھا ہے کہ سلامتی کانسل کا یہ اعلامی ہے تو اس کے بعد بھی اگر ووٹنگ میں آپ ادم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو پھر آپ کس کے ایجنڈپ ہیں یہ سوچنا پڑے گا بہت سے ایسے لوگیں بچاری جنہیں واقع نہیں پتا ہوں گا شروع میں کہ یہ انٹرناشنل ایجنڈا ہے لیکن میر جعفر اور میر صادق ہمارے ان کے بعد میں وزیراعظم نے بتا دیا واجد الحق والیکم السلام and good morning to you as well آپ کے ٹھرے گرجر کنا نانا والا پاتی کبھی حمل کے پاسком شکریہز آپ کو رہا ہے جمعہ بباری اسمان ا شرح السلام علیکم کے پاسکے تو کہیں آپ کا بھی اور ٹھیک ہے آپ لوگ بتاتے چلے اور آج کیونکہ میں یہاں ہوں 0530601961 پہ بھی کئی آگئے ہیں السلام علیکم ورسول صاحب کیا ہے آپ سے السلام حبداللہ ملخیل ہاں بلیئے کیسے آپ شکر اللہ علیکم ورسول صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں اور جیسے آپ نے اپنے پاس کیا تو اس بات کے سن میں بلکو لگری کرتا ہوں کہ آوام کے بیٹلک کے ہو رہے ہیں سمجھے عمران خان کے ساتھ ہیں صحیح صحیح یعنی public عمران خان کے ساتھ ہیں دو کھلوں میں بھی ملکو لگوں سے کہ آوام کے بیٹلکشن کرنے کی موقع نہیں بھی تو بڑے آنے بیٹلکشن کرتے ہیں یہ تو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملکو کل بھی ہم نے دیکھا مسلسل ہم کتنے دن سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مجورٹی آوام کی وہ وسیر آسم کے ساتھ شخصیت پرستی کے حساب سے نہیں غیرت ہمیت یہ کوئی ایک چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا جمعہ کا دن ہے دعاوں کا دن ہے دعا کیجئے گا ملک کے لئے قوم کے لئے ایک چیز جو ہمیں کیمپین کرنی چاہیے جو چاہتی ہوتی سوٹ پر کہ انٹرنیشنل ایجنٹے پر کوئی بھی ہو وہ کسی بھی پارٹی سے ہو چھوڑ دیجئے کہ آپ کا تعلق کس پلٹیکل پارٹی سے ہے ہم کیمپین کیوں نہیں کرتے کہ غداروں کو سزا دی جائے غدار کون ہوتا ہے جو اپنے مفاد کے لئے ملک کو بیچے جو اپنے مفاد کے لئے ملک کی جو ملکی پرولٹریز ہیں ان کو پریفر کرنے کے بجائے اپنے آل اولاد مال خال سب بچارے کی کوشش کریں جو باہر کے دنیا کی لوگ ملک کہیں جو اپنی ذات سے سوپر پاورز ہیں وہ کہیں کہ ملک میں یہ سب کچھ کریں وہ کریں جو آپ پر ڈونٹ ایک کریں تو بھی آپ چوچانا کریں جو آپ کو بولے کہ یہ رمزی یوسف دے دو یہ ہمیں ملکانسی دے دو اور آپ دے دیں کیونکہ آپ ڈالر بھی لیتے ہیں ان سے ڈڑتے بھی ہیں کہ ہم پر پابندیاں لگ جائیں گی یہ سارا کچھ ہیں اس کے مقابلے میں اگر ہم غیرت سے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ مسلمان اللہ کی سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا اس چیز کو اگر ہم یاد رکھیں تو کیا حرج ہے کیا برائی ہے کیا یہ غلط راستہ ہے آج آپ کو یہ چوز کرنا ہوگا چوٹر غالب جیلم سے آگئے ہوائے ساتھ بہت شکریہ اور درود و السلام پرنا زندگی کا مقصد بنا لیں بہت شکریہ جی اچھا ہم یہ بات کر رہتے ہیں کیمپین ہم کیوں نہیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ غداروں کو سزا دی جائے اس بار تو دی جائے اس بار کو آخری بار بنا دیا جائے کیونکہ سزا نہیں ملتی اس وجہ سے اس سب ہوتا ہے وولیوم ٹین اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جی آئی ٹی نے وولیوم ٹین بھی ایک دیا تھا عدالتوں میں دنیا میں کدھر ہوتا ہے کہ آپ ایک وولیومی سارے کا سارا ایک ساری انمیسٹیگیشن ہی بند کر کے رکھ دیں جی نہیں اس میں بڑے خطرناک چیزیں ہیں یہ کھل گئے جو اور مسئلہ ہو جائے گئے ایسا ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں کہ غداری کے ثبوت اس کے اندر ہے اس کے اندر سے بہت سی چیزیں آگئی ہیں آپ کے پاس حقیقات میں جس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر ملکی فنڈنگ کے ذریعے یہ سب ہوا غیر ملکوں کے کہنے پر یہ سب ہوا رہا ہے اتنے سالوں سے غیر ملکوں کے کہنے پر ہم نے اڈے دے دی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا اور کون سا ہمارا بندہ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے کون ذاتی فائدہ کے لئے کس کس طرح سے فائدہ اٹھا رہا ہے دشمنوں کے ساتھ ملکے کون کس لابی سے ملتا ہے یہ سارا کچھ وولیوم ٹین میں تھا جسے عدالت نے پینامہ پیپرز میں نواز شریف کو ناہر کرا دے تو وہ بند کر دیا تھا دنیا میں کہیں ایسے ثبوت کو بند کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے یہاں پر سالوں سے لٹک رہے ہیں مطلب اخیر ہی ہوگئی یہ کیسیس کی لوگوں کی جنریشن تو جنریشن منتقل ہوئے ہوتے کیسیس لیکن ایک جب اسے قسم کیتے ہیں کہ قوم سے خدا میں جسے خط کہا جاتا ہے اس کے برمے بتانے لگے تو کوئی ایک آدمی دو بجے کے بعد دن کے دو بجے کے بعد ایک درخواست ظاہر کرتا ہے اس کو فوراں سے سنیا جاتا ہے اور سپریم کورٹ منہ کر دیتی ہے کہ نہیں وزیراعظم یہ پبلک نہیں کریں گا وزیراعظم لوگوں کو نہیں بتائیں گے اور یہ جس دن بتانا تھا دن کے دو بجے کے بعد یہ درخواست ظاہر ہوتی ہے کس نے کی کون اتنا مطلب ویلیوبل تھا کہ فوراں سے سنن بھی لی گئی ہے بہت کوئی سوچنے کی بات ہے کہ پی رول پر کون کون ہے یہاں پر انصاف کیوں نہیں ہوتا لوگوں کو کیوں بے وکوف بنایا جاتا ہے لوگوں کو کیوں زلید کیا جاتا ہے ٹرک کی بنتی کے پیچھے لگا جاتا ہے اس بار آپ لوگ متحد ہو جائیں غداروں کے ساتھ جو بھی آپ کی نظر میں غدار ہیں چاہے آپ عمران خان کو غدار سمجھیں جسے بھی سمجھیں جو بھی غدار ہیں غداروں کے خلاف سٹینڈ لینا ہے غداروں کے لئے زمین تنگ کر دینا ہے غداروں کا بائیک آٹ کر دینا ہے غداروں کو بتانا ہے کہ وہ غدار ہیں اور ہمارے اندر غداروں کی کوئی جگہ نہیں ہے اور رکھی سکھی کھا لیں گے لیکن کسی کے آگے نہیں جھکیں گے اس چیز پر ضرور غور کیجئے پابندیاں لگتے ہیں کل جیسے خاجہ عاصف نولی کے خاجہ عاصف سبیت بہت سے لوگوں نے سٹیٹمنٹ دے دی نہیں جی اگر امریکہ کی خلاف کچھ کیا گیا یا بولا گیا یا رد عمل دیا گیا جیسے کہ وزیراعظم نے کہا اعلامی آئیے ہیں سلامتی کانسل کا کہ ہم بھرپور رد عمل دیں گے تو ہمارے پر پابندیاں لگ سکتی ہیں تیل ہمارا وہ روک لے گا مطلب غیرت اور حمیت سے زیادہ کچھ ہے ہم وہ لوگ ہیں جن پر آپ نے اتنے ٹیکسز لگائے ہیں بجلی کے بل وہ نینم جو پروجیکٹ ہے آپ کا پتہ نہیں نائنٹیز کا پروجیکٹ ہے وہ اس کے ابھی تک بھرپائی ہمارے بلوں میں ہو رہی ہے اس کو بیس پچیس سال سے چلا رہے ہیں ہم سے پیسے لے رہے ہیں ہم وہ بھی تو برداشت کر رہے ہیں ہمارے بجلی کے بل میں ہم وہ بھی تو پیکاری رہے ہیں مر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے گزارہ کر رہے ہیں تو اگر ملک میں خدا نہ خاصتہ پابندی لگتی ہے تو کیا ہم سروایڈ نہیں کریں گے کر لیں گے ہم زیادہ محنت کے ساتھ آگے بڑھیں گے ہم زیادہ قوت کے ساتھ آگے بڑھیں گے کیونکہ جذبہ ایمانی ہوگا ہمارے اندر ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کی سوا کسی کی ساتھ نہیں جھکنا ہے میں کوئی موٹیمیشنل سپیکر نہیں ہوں میں کوئی کسی پارٹی کا ڈیفینڈر نہیں ہوں میں بس ریکویسٹ کر رہی ہوں قوموں کی زندگی میں بار بار ایسے موقع نہیں آتے ہیں اللہ تعالی نے موقع دیا ہے کہ کھڑے ہو جائیں اللہ تعالی نے موقع دیا ہے کہ غیور قوم کی صورت میں کھڑے ہو جائیں اللہ تعالی نے ایک موقع دیا ہے کہ بہت کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ شاید بہت کچھ خراب ہو جائے گا اسی سے فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے غیرت، حمیت، قوم اور ایک مضبوط قوم یہ ایسی چیزیں جن کے بارے میں آپ سوچنا پڑے گا 035601961 بہت شکریہ آپ لوگوں کا عبد الملک انساری سعودی عرب سے مکہ مکرمہ سے ہیں بہت شکریہ سر عبد المالک انساری محمد وقت سعودی عرب سے بہت شکریہ اوورسیس پاکستانیس ہمارے ساتھ بہت ہوتے ہیں اس وقت بہت پریشان ہے ان کی بہت بڑی تعداد اور انہیں بھی بہت فکر ہیں تو اوورسیس پاکستانیس کی پریشانی بھی جائز ہے کیونکہ ان کو ووٹ کا جو حق دیا گیا تھا وہ فتم کر دیا جائے گا الیکشن کمیشن نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر پہلے سے کام بند کر دیا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے جی اوپوزیشن کے لوگ آ رہے ہیں بس ابھی نونی کی حکومت ہوگی یا یہ جو مکس گیارہ بارہ پارٹیز کا چاہ رہی ہے حکومت کرے گا تو اس میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین نہیں ہم نے دھاندی والا سین ہی نہیں کرنا تو اس نے پہلے سے کام بند کر دیا ہے الیکشن کمیشن میں وہی لوگ ہیں اور وہی چہیدیں ہیں جو سالوں سے بیمانیہ کرتے آ رہے ہیں اور انٹرناشنل ایجنڈے پر یہ سب کچھ ہوا رہا ہوتا ہے تو یہ ساری پروبلمز ہماری جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں آج آنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے ریکویسٹ کرنا آپ لوگوں سے فوقوز سے غداروں کے لیے دلوں سے دماغوں سے گنجائش نکال دیجئے ادم اعتماد پر جو بھی ووٹنگ ہو امین ایس جو بھی کرے وہ ان کے دل و دماغ کی مرضی حالانکہ سلامتی کمیٹی کا علامیہ ہے جس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ واقعی ثریٹ کیا گیا ہے اور یہ زبان استعمال کی گئی ہے اور مطلب یہ سب کچھ ہے اس کے باوجود اگر لوگوں جن کے ضمیر جاگے میں ان کو بھی وہ پھر بھی وہیں اپنے اس قسم کے ضمیر کے ساتھ موجود رہتے ہیں تو ان کے ہماری سسائٹی میں کیوں دوبارہ عزت ہو وہ کیوں ہمارے نمائندے بنیں وہ کیوں ہمارے اندر موجود رہے ہیں جبکہ وہ غداروں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں چاہے وہ جانبوجھ کے ہو رہے ہیں چاہے انجانے میں ہو رہے ہیں یہ سارا کھیل جو رچایا گیا ہے ایک گھنچکر ہے گھنچکر کے پیچھے صرف یہ کہ پاکستان اڈے بھی دے پاکستان میں ہم ڈرون اٹیک بھی کریں ہم جو مرضی کریں کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ ہو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ڈرون نہ آئے ورنہ ہم باہر کرائیں گے کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ ہم تمہاری جنگ نہیں لڑیں گے کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ آپ اکیلے سپر پاور نہیں ہے کوئی ہماری مرضی کے بغیر کسی دوسرے ملک سے نہ ملے پاکستان کون ہوتا ہے عمران خان کون ہوتا ہے جاکہ روس سے ملے اس سے معاہدے کرے چین کے ساتھ دوستیاں مزید بڑھائیں سی پیٹ کو آگے بڑھائیں یہ سارے جو ہیں وہ سپر پاور جو ہیں ان کو بڑے خطرے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ایسا نہیں ہیں وہ واقعی یہ چیزیں محسوس کرتے ہیں تب ہی تو انہیں اتنا مائنڈ کیا اور اس قسم کی باتیں جو اس مراسلے میں لکھی گئی تھی وہ اس لئے لکھی گئی تھی اسی لئے لکھی گئی تھی ابھی سٹینڈ لیا جائے غداروں کو بالکل نکال دیا جائے سنڈے میں ووٹنگ ہے ادم اعتماد کی حوالے سے پذیر آزم نے کہا کہ پاکیزان کی اس ڈائریکشن میں جائے گا لیکن اگر ہم زندہ قوم ہوئے اگر ہم غیرت مند ہوئے اگر ہمارے اندر کوئی شرم حیاء غیرت کچھ اس کے زمین کی چیز باقی ہوئی تو یقینا ہمیں پتا ہوگا کہ کونسا فیصلہ صحیح ہے کونسا نہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنے کی کوشش کیجئے پاکیزان کو اس وقت دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اپنا دھیر سا خیال رکھی گئی اللہ حافظ